موسیقی میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا یعنی بہت زیادہ میرا مطالعہ نہیں ہے لیکن خیل جتنا بھی ہے اس کے مطابق رومی صرف یہ ہیں کہ مسئلن انہوں میں ایک شئید آئے بہت عجیب اے برق قوت یافتی تا شاخ را وشتا کوئی فطرت پر نیچرل شاعری کرنے والے شاعر نے اس طرح سے کسی پتے کو نہیں دیکھا اے پتے تو جو اس ٹینی سے پھوٹا یہ ٹینی کا قید خانہ توڑ دینے کی قوت تم میں کہاں سے آئی کمال پتہ قید تھا اس شاخ اے برق قوت یافتی تا شاخ را بش یافتی چون رستی از زندان بگو تا من درین حبس آنکا تم اس قید خانے سے کیسے نکلے ہو مجھے بھی بتاو میں بھی نکلوں اس قید خانے سے یہ قید خانہ ہماری شخصیتوں کا ہے وہ پتہ ہماری صلاحیتیں ہماری خواہشیں ہیں تو آپ دیکھئے کہ رومی نے بہاریہ شائری کی ہے کیا سبزہ اگل ہیں فلان 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 لیکن اس کا سارا پسپاکٹر وہ ہوگا نکل آنے کا باہر آل آنے کا اوپر چلے جانے کا کوئی ٹھہرا ٹھہرا ڈھیلا ڈھیلا کانسپٹ ایسا ان کے ہاں نہیں ہوگا اور ایک آخری بات کر کے جو ہمیں مدد دے گی میں براہ راست یا غذر پڑھتا ہوں جاک فاطمہ سے معذرت کے ساتھ کہ اتنی خوبصورت جیسا آپ ان سے پڑھتے ہیں ویسا تو محلہ ہی ہوسکے گا لیکن ملجل کے ہم پڑھیں گے رومی کی بہت ساری غزلیں ایسی ہیں جو کسی اور نے ایسا نہیں کیا گیارہ بارہ چودہ پندرہ بیس شیئر کے بعد اچانک وہ کہیں گے کہ بات مکمل نہیں ہوگی آپ تصور کیجئے اس سیلاب کا اور تخلیق کے اس گفور کا کہ ایک ناچتا ہوا رکس کرتا ہوا آدمی جس نے پورے زمین و زمان کو اپنے ساتھ محبے رکس کر رکھا ہے اور کہہ جا رہا ہے بتائے جا رہا ہے بتائے جا رہا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ بات نہیں مکمل ہے کبھی وہ کہیں گے کہ یہ جو باقی باتیں ہیں یہ غزل میں کہہ رہے ہیں کہتے ہیں اکثر یہ ہم ابھی کسی قبال سے سنتے ہیں ابھی کسی گروگار سے سنتے ہیں یہ جو باتیں میں نہیں کہہ سکا ہوں وہ ہم اس کی زبان سے سنیں گے ڈاکٹ فاطمہ نے غالباً آج اس کے ساتھ جو ایک پروگرام رکھا ہوا تھا کچھ سننے سنانے والا شاید وہ اسی اسی نقطہ نظر سے تھا کہ ہم ساری گفتگویں کر چکنے کے بعد بھی ہم دس گھنٹے رومی پر بات کرتے رہیں ان کے کسی ایک شیر پر گفتگو کرتے رہیں تو آخر میں ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم روح رومی سے شرمندہ ہیں اتنا عظیم و شان فکر اور خیال والا فتکار جو کچھ کہہ سکا ہے اور جو کچھ نہیں کہہ سکا ہے ہم اس کا صرف ایک عقص دیکھ سکیں اور اس عقص میں سے بھی کچھ حصے پر باتچیت کر سکیں ظاہر ہے ہماری شخصیت اتنی وسیع نہیں ہے ہمارا مطالعہ اتنا رنگا رنگ نہیں ہے اتنی ورائٹی نہیں ہے ہمارا جو ہم عقص کرتے ہیں مفاہین کو اور معانی کو تو ایک تو یہ کہ وہ بات کرتے ہوئے کہنے گے کہ نہیں بھائی یہاں ہم نے ایک وزل آج پڑھنی ہے گلستانہ مارزوس وغیرہ وہ بیس بائیس تئیس چوبیس اشار کی وزل ہے اس میں آخر میں وہ کہیں گے بینی بات نہیں ہے بات نہیں ہوئی کائنات کی کوئی بات بھی چھوڑی اور آخر میں کہہ رہا ہوں بات نہیں ہوئی یہ اس طرح کی شخصیت کی کس بات کی علامت ہے اس بات کی علامت ہے کہ وہ کوئی بھی پہاڑ سر کر چکنے کے بعد پھر سستاتا نہیں آرام نہیں کرتا ایک اگلی چوٹی اس کا ڈاگٹ ہوتی اور اس نے وہ سر کرنی ہوتی یہ سارا پروسس بجائے خود ایک عظم و حمد کا پروسس ہے اور ایک بڑے آدمی کی طرح اور ایک اچھے آدمی کی طرح اب رومی جیسی شاعری کسی نے نہیں کی اور اس پر وہ کوئی غرور اور فخر نہیں کرتے اتنا دیوان ہے رومی کا اس کے مقابلے میں مثلا مرزا غالب کا اتنا سارا دیوان ہے یا اور چند شاعروں کا فارسی کے ایک شاعر ہے عرفی ان کا مختصر سا دیوان ہے عرفی اور غالب کے دیوان میں سو کے قریب اشار ملیں گے ہمارا کلام یہ ہے ہمارا کلام یہ ہے ہمارا کلام یہ ہے اگر وہ ڈیزرڈ کرتے ہیں انہوں نے غلط نہیں کہا وہ بہت ایکسٹر آرڈنری پوئٹس ہیں مگر یہ تو جن ہیں رومی کے ایک حصے میں سات آٹھ غالب ہیں ایک حصے میں بیس پچیس اُڑفی ہیں ایک کونے میں حافظ سیرازی حافظ سیرازی کا اتنا سا دیوان ہے پانچ سو کے قریب غزلیں ہیں اور مختصر سی غزلیں ہیں یہ ان کی تعداد اشار کی زیادہ نہیں ہیں آپ فارسی شاعری کی تاریخ میں سے حافظ سیرازی کو ادھر اگر نہیں کر سکتے ہیں وہ جو حافظ سیرازی ہے جس کو آپ ادھر ادھر نہیں کر سکتے فارسی شاعری کی تاریخ میں رومی ایک کروٹ لیں تو ان کے ہاتھ کے نیچے پانچ ساتھ حافظ پڑے ہوں یعنی اتنا بڑا آدمی آپ ایک شعر نکال کے دیکھ لیں جس میں کوئی لاف کوئی تعلی کوئی دعوی آپ کیا ہو رومی نے کہ میں نے تو اب یہ کر دیا ہے کہ کمال ہے کون ایسا کرتا سمندر کوئی دعوی نہیں کرتا کترہ دعوی کرتا ہے ندی دعوی کرتی ہے سلاب آتا ہے اور رومی تو وہ سمندر ہیں جہاں سنامی بھی نہیں آتا ایسا ٹھہراو ہے اور اس ٹھہراو میں یہ سارا کچھ ہے یہ جو میں نے ارز کیا کہ انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اس سے انہوں نے ایک اور غیر معمولی تجربہ کیا ہے تخلیقی تجربہ جس کی مثالیں نہیں ملتی ہیں وہ یہ کہ وہ بلکل ویسی ہی اور ایک غزل لکھتے ہیں بلکل ویسی ہی ایک تیسری غزل لکھتے ہیں جس کو ہم ٹوین غزلیں کہہ سکتے ہیں یا ہم ہمزار غزلیں کہہ سکتے ہیں اب یہ جو گلستانہ مارزوست ہم پڑھیں گے یہ چوبیس پچیس اشعار کی ایک غزل لکھ چکنے کے بعد ایک ٹوین غزل انہوں نے کہی ہے بلکل وہی بیر ہے وہی ردیف ہے وہی قافیہ ہے ان کے دیوان میں موجود ہے سفاہانہ مارزوست اس کے مطلبے ہیں سفاہان اسفاہان اور ایک ہمزار غزل کئی ہے جس میں وہی میٹر ہے اور آرزوست موجود ہے قافیہ بدلا ہوا ہے یعنی یہ ایک خاندان کی تین غزلیں ہیں یہ جو ہر نفس آواز ہے عشق میر صدت شبت و راست ابھی ہم پڑھیں گے اس کا بھی یہی عالم ہے پھر ایک یہ حیرت انگیزی بھی ہمیں ان کے ہاں نظر آتی ہے کہ جو انہوں نے لفظی تجربے کی ہیں اور جو 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 کمالات دکھا ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں وہ جو تینز ہیں موضوعات ہیں جو بہت اساسی نوعیت کے ہیں بنیادی اہمیت کے حامل ہیں رومی کے ہاں وہ بیس پچیس سے زیادہ نہیں ہیں ان بیس پچیس موضوعات پر ہر بار ایک ایسی انداز میں بات کرنا کہ سننے والے کو یہ احساس ہوں کہ یہ بات تو میں پہلی دفع سن رہا ہوں یہ کمال ہے وہ ایک فارسی کے شاعر نے کہہ رکھا ہے کہ عشقی بات ایک ایسی بات ہے جو سب سے زیادہ ریپیٹ ہوتی ہے اور ہر بار پتہ چلتا ہے کہ نہیں ہے جہاں سے بھی میں سنوں جس زبان سے بھی سنوں ایسا لگتا ہے کہ اس میں ریپیٹیشن کوئی ہے یہ وہ کرشمہ ہے جو رومی کو رومی بناتا ہے اور آج ہم اس پر بات چیت کرنے کے لیے کٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں پہلی غزل ہم دیکھ رہے ہیں ہر نفس آوازِ عشق نیر سدہ سب پھراست ما بفلک ہی روین عزم تماشا کے راست آپ کیا ریکیمنٹ کرتے ہیں کہ میں پہلے ساری ریڈنگ کر لوں پھر کچھ شیروں پر بات کر لوں یا ایک ایک شیر پر کر لیجے آپ پہلے جیسے آپ ملاحظہ فرمایا آپ نے ملک بودھائی اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کہاں ساؤنس اکٹھی ہو رہی ہیں اور کہاں انٹرنل رین چل رہا ہے باز همان جا رویم خواجه که آن شهر ماست که عباد خود ز فلک برتریم و از ملک افزون تریم زند و چرا نگذریم منزل ما کبریاست عالم خاک از خجا گوہر پاک از خجا گرچه فرود آمدیم باز دویم این چھ جاست بخت جوان یار ما دادن جن کار ما قافل سالار ما فخر جہان مستفاست بو ی خوشقین نسیم از شکنِ ذلفِ اوست شاشی ان خیال از روح چون و دوست از روح او مخ شکا میں رومی کے جس ٹیکسٹ کو زیادہ رلائے گل جانتا ہوں اس میں ہے از مہ او مخ شکا فاطمہ نے جو ٹیکسٹ منتخب کیا ہے جو آپ کے سامنے ہے یہ جو اوریونٹلسٹ ہیں عظیم الشان فیسر نکلسن ان کا پسندیدہ انہوں نے آرڈٹ کیا اسے وہ تمام تر عزت اور عظمت کے باوجود جو فیسر نکلسن نے مشرقی زبانوں خصوصاً فارسی اور عربی کے لئے خدمات کی ہیں ان کا جو ذوق شعری ہے وہ سند نہیں ہے ان کی زبان نہیں ہے فارسی تو بہرحال مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو اپنی مرضی سے پڑھوں از مہ او محشکا دیدن او برنخا ماں چنین بخت یافت او کے کمین گداست یہ رومی کہہ سکتے ہیں اگلا شعر خیر ایسے تو سارا ہی وہی کہہ سکتے ہیں کوئی عاماتیں نہیں کہہ سکتا در دل ماد در نگا ہر دم شق قمن کذ نظر ان نظر چشم تو زنسو چھراست آمد موج الست کشتی قالب میں اپنی مرضی کر رہا ہوں بے بست شکاست نہیں کہہ رہا ماز چکشتی شکاست نوبت وصل اللقاست آپ دیکھئے کہ جو میں عرض کر رہا تھا ان کی طبیعت نہیں پھرتی ہے یہ گیارہ آشعار کی غزل کہہ بلکل اسی ردیف اور قافیے میں انہوں نے غزل آگے لگائی ہوئی تھی اور پروفیسر نکلسن نے اس کو اس غزل کا حصہ گنا ہوا وہ ایک الگ غزل ہے آپ کے نوٹس میں وہ غزل بھی ہے وہ گیارہ تک یہ پہلی ختم ہوتی ہے اس سے آگے کوئی سچیں خلق چو مرغاویاں سادز دریائی جان کئی کنا دن جمعاں مرگ کزین بہر خاص بلکہ بے دریائی داری اس میں میں مرضی کی پرننسیئشن کرنے پر مجبور ہوں روحی کیوں کہتے کہ میں دریائی میں درو ہوں موتی ہوں موتی ہوتی نہیں بنتے ہو داری جملے درو حاضری برنزدہ یا یہ جان موجت پیاب ہے چھراس جی ہم اس کا ایک ترجمہ ساتھ پہلے کر لیتے ہیں دائیں بائیں اسے ہر طرف سے ہر لمحے ہر پل عشقی آواز آ رہی ہے کہ ہم آسمان پہ جا رہے ہیں ہے کوئی جسے منظر دیکھنے کا شوق ہو ہے کوئی جو ساتھ چلے ہم تو چلے آسمان آپ دیکھئے آپ اس کو تھوڑا سا لنک کر لیجئے اپنے جہاں صوفی تھاٹ ہوگا وہاں عجیب ہی دھمال ہو آپ نے شاید سنا ہو میں بھی جانا جھوک رنجھن دی نال میرے کوئی چلے ماب فلک میرہ بین ازم تماشا کے راست جھوک رنجھن دی محبوب کا شہر محبوب کا گھر مجھے اپنے محبوب کے گھر جانا ہے کوئی میرے ساتھ تو چلو یار میں تو اپنے محبوب کے گھر جاؤں گا تو چاہوں گا کوئی میرے ساتھ نہ آنے یہ محبوب بولی ہے نا یہ اور محبوب ہے جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جانا جھوک رنجھن دی نال میرے کوئی چلے چلو بھائی کسی نے میرے ساتھ آنا ہو اب اسی کو ایک اور پنجابی سوفی شاعر کے تناظر میں دیکھئے شاہ حسین چل میلے نو چلیے یہ میلہ وہی ہے جس کو رومی فلک کہہ رہے ہیں اپنے حساس میلہ ایک زمینی ہے محبوب کا شہر یا محبوب کا گھر ایک زمینی ہے جب آپ آسمان کہیں گے تو زمین سے آپ تلاتہ ختم ہو جائے گا آپ جرت دیکھئے اڑان دیکھئے محبوب 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 تماشا قابل دید مناظر جہاں منظر پہ منظر بدل رہے ہو ہم آگے اس پر بات کریں گے اور یہ دیکھئے محبوب ہم تو بھائی آسمان ہی تھے ہم تو آسمان کے رہنے والے ہیں یارِ ملک ملک فرشتہ ہم تو فرشتوں کے دوست تھے دوبارہ وہیں جائیں دوست خاجہ خاجہ آقا مالک احترام کے لئے بولا جاتا ہے اب ہمارے ہاں سب کانٹینٹ میں تو ذات بھی بن گئی ہیں اور ویسے بھی کچھ فیملیز کا وہ ٹائٹل بھی خاجہ ہے جو صوفی سینٹس ہیں ان کو بھی خاجہ کا خاجہ تھا یہاں خاجہ ایک محترم دوست کے معنوں میں آیا ہے وہیں جائیں بھائی جو ہمارا اپنا شہر ہے جو ہمارا اپنا وطن ہے اگر میرا وطن کہیں اور ہے تو جہاں کھڑے ہوکے میں بات کر رہا ہوں وہ تو پھر غریب الوطنی ہوئی نا وہ تو پھر حالت سفر میں ہوں میں وطن سے دور ہوں عالم خاجہ از کجا یہ جو مٹی کی بنی ہوئی کائنات ہے یہ کہاں دو ہر اپا از کجا اور وہ جو موتیوں جیسی شفاف اور عاقیزہ کیفیت ہے وہ کہاں کہاں وہ کہاں یہ ان کا تو کوئی تقابل نہیں ہے کمپیرزن ہی کوئی نہیں ہے جہاں میں موجود ہوں یہ مٹی کی مٹی کا کھیل تماشا ہے یہ مٹی کے گھگو گھڑے ہیں اور جہاں سے میں آیا ہوں یا جہاں میں دوبارہ جا رہا ہوں وہاں تو موتی بھی بہت حیج کرتی ہے موتی بھی بہت حقیر ہے گرچہ فرود آمدین اگرچہ ہم نیچے اتر آئے زمین پر آگئے لیکن آپ دور لگائیں ہم یہاں سے یہ بلا کونسی جگہ ہے یہ دبین پر آپ نشان لگائیے گا مجھے آپ پر اس بات کرنی ہے کسی نے اس کو رویم لکھا ہے رویم کیوں کہیں گے رومی نے کہ جی ہم دوبارہ وہاں جاتے ہیں رومی نے ٹھیک کار دویدن دوڑنا ہے دوڑ لگاتے ہیں یہاں سے جب آدمی دوڑ لگا رہا ہوتا ہے تو وہ جہاں سے دوڑ لگا رہا ہوتا ہے وہاں سے جلد از جلد دور ہونا چاہتا ہے اور جہاں پہنچنا چاہتا ہے وہاں غیر معمولی جلدی سے وہاں پہنچ جانا چاہتا ہے یہ بات رویم میں نہیں آسکتا ہے صرف جسٹ رفتک اس کو پوری طرح بتا نہیں سکتا ہے اور رومی کا کمال یہ ہے کہ وہ ایک عجیب سے ٹرانس میں بجد میں جذب میں مستی میں انہوں نے یہ اشارت کہے ہیں اور یہ دوسرے لوگوں نے لکھے وہ بولتے تھے رکس کرتے ہوئے اور وہ لوگ لکھتے تھے قرآن حدیث سیرت صوفیاء کے اقوال فارسی شاعری جتنی ان کے ذہن میں تھی عربی شاعری جتنی انہوں نے پڑھن ہوئی تھی فلسفہ فقہ وہ سارے علوم و فنوم میں تو یوں اگر بیجولائز کروں تو ایسا ہے کہ رونی رکس کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ ان کے گھر دھوم رہا ہے یہ قرآنی ایکسپریشن ہے دوین دیکھئے پرندے دوڑتے ہیں یا پرندے اڑتے ہیں اڑتے ہیں قرآن نے پرندوں کے تیزی سے اڑھنے کو دوڑ نہ کہا وہ حضرت ابراہیم نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جی آپ مرنے کے بعد زندہ کیسے کریں گے تو خدا نے کہا تم یقین ایمان نہیں رکھتے ہو دونوں نے کہا جی میں ایمان کی یقین رکھتا ہوں لیکن اپنے دل کی تسکین کے لیے یہ دیکھنا چاہتا ہوں اٹمینز کے ایمان موجود ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تسکین قلبے کا اور چیز ہے رومی کا سارا معاملہ تسکین قلب کا تو انہیں کہا کہ چار پرندے پکڑو ان کو زبا کرو ان کے گوش بناو ان کو کیوہ بناو اپس میں ملا دو اچھی طرح سے پھر ان کو چار مختلف پاڑیوں پر رکھ دو اور پھر انہیں بلاو اپنی طرف تو جب بلاو گے تو پھر آگے قرآن بتاتا ہے کہ پرندے دوڑتے ہوئے ہیں یہ وہ دوڑنا ہے دویدن فرود آمدن ہوتا ہے اترنا لینڈ کرنا نیچے آنا یہ جو نیچے آنا ہے یا اترنا ہے خود یہ بہت معنی خیز ہے ہم جب تنظل کرتے ہیں تو نیچے آتے ہیں نیچے آنا زوال ہے جہاں ہم جس مقام اور مرتبے اور جس درجے پر ہوتے ہیں اس سے نیچے آنے کو ہی لینڈ کرنا کہیں گے وہیں کھڑے 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 جہاں ہم ہیں وہاں تو ہی لینڈ کر سکتے ہیں نہ اس کے اوپر جا کر لینڈ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا اس عالم اسباب میں اس دنیا میں آنا یہ تنظل ہے اور یہ صوفیانہ بحث ہے جو غالب کا ایک شعر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ سارا کونسپ آسان ہوگا سمجھ نہ تھا میں تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا دیفرینٹلی خدا ہوتا ہے یعنی اس کو لکھ کے باقاعدہ آپ منطقی حساب سے اس سیر کا جائزہ لیں تو ایک قطرہ ہے جو سمندر سے نکلا ہے اور وہ ایک پورا دائرہ مکمل کر کے واپس سمندر میں پہنچے گا پہنچنا چاہتا ہے اپنی اصل تک واپس جانا چاہتا ہے وہ جو سمندر ہے وہ اس کا وطن ہے وہ جو سمندر ہے وہ اس کا گھر ہے اس کی ساری تگو دو اس سمندر تک پہنچنے کی خواہش اور تلاش ہے قطرہ جب سمندر میں واپس چلا جائے گا تو آپ اس کو ڈھونڈ سکیں یہ کہ یہ ہے وہ قطرہ جو چلتا چلتا آیا تھا وہ اپنی شناخت گم کر دے گا زم کر دے گا ملا دے گا اس میں وہاں اس سمندر میں یا بڑے سکیل کے ایک پانی میں قطرے اپنی انفرادی شخصیت سے مکمل دستبردار ہو چکے ہوئے وہاں وہ ایک الگ اکائی بنتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی اکائیاں جو پہلے ان کا پرسنل تشخص تھا وہ اب مائنس ہو چکا اب وہ ایک ایک بڑا کچھ ہیں آپ ان کو ندی کہلیں آپ دریا کہیں سمندر کہیں کچھ بھی کہلیں آپ کو قطرے نہیں ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قطروں کا اجتماع ہے یا بہت سارے قطرے اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں آپ ان کی تشخیص نہیں کر سکتے اس لیے کہ انہوں نے اپنی حدیں توڑ دی قطرہ جب قطرہ ہے تو اس کا جو قطرہ ہونا ہے وہ اس کا جسم ہے قطرہ ہم تب ہی کہیں گے نا اسے کہ وہ ہمیں چاروں طرف سے نظر آ رہا ہے تو وہ ایک ڈراؤپ ہے قطرہ جب زم ہو جائے گا مل جائے گا بہت سارے قطروں میں تو اس کی وجودیاتی تشخص نہیں ہوگا وہ جو ایک فصیل جسم ہے اس کے گرد پہلے قطرہ ہونے کی شکل میں اب کوئی فصیل نہیں رومی کو اور ہر صوفی کو اپنا جسم وہی چار دیواری لگتا ہے جس نے اسے قطرہ بنایا ہوا ہے اور وہ پنجرہ لگتا ہے جس میں اس کی روح کا قطرہ یا روح کا پرندہ موجود ہے کبھی رومی اسے بانسوری کی مثال دیتے ہیں بانسوری بشاری ایک یونٹ ہے بانسوں کے جنگل کا بانسوں کا جنگل اس کا دھر ہے آپ نے اسے کاٹ کیا وہاں سے کٹ کے اسی طرح استعمال کیا جیسے آج عالمگیریت میں اور صارفیت میں آپ ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں آپ کا پل لینا دینا نہیں ہے تو اس پر کیا گزر رہی ہے ہر چیز چیز بن گئی ہے اور ہر چیز کی ایک قیمت ہے اور ہر چیز پر آپ نے ٹاگ لگا دیا ہوا ہے یہ اس کی ایکسپائری ہے اور ہر چیز کے ساتھ آپ نے یہ بھی منسلک کر دیا ہوا ہے کہ یہ ڈسپوزبل ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس بانسوری پر کیا گزر رہی ہے جو آپ نے اس کو اپنے ماں باپ سے اپنے دوستوں سے اپنے مرضی موج سے کٹا کٹ کے آپ نے اس کو اپنے تماشے کے لیے ہر محفل میں آپ بانسوری بجاتے ہیں مگر وہ بھی بڑی کمال ہے وہ بھی بہت ہوشی آ رہا ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق ہر جگہ سورے نکالتی ہے فریاد آپی کے خلاف کرتی ہے رونا اپنی جدائی ہی کروتی ہے تو صوفی تھاٹ میں شاعر ہے عدیب ہے مصبر ہے عالم ہے فاضل ہے جو کچھ بھی ہے وہ روح انسانی کا ایک کترہ ہے وہ روح انسانی کا ایک پرندہ ہے اور آپ اس سے جو بھی دل بہلا رہے ہیں اس کے مسئلے کو آپ نہیں جانا چنانچہ اسی لیے اب اسی پس منظر میں آپ دیکھئے کہ رومی جنہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چاہا گیا اور جن کی محبت کی تجدید ہوتی رہی ہے مجدد پیدا ہوتے رہے ہیں رومی کی محبت کے علم بردار اور اب اس رومی کی محبت میں پچھلے تیس چالیس برس سے تو مغرب کا انٹیویشن بھی بہت ہے آلدو اپنے حساب کتاب سے ہے وہ اتنا جانا پہچانا گیا اور اتنی محبتیں حاصل کرنے والا رومی جس کے جنازے میں سارے مذہبوں نے شرکت کی تھی رومی کے سب سے قریبی آدمی نے اس کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ افسوس اس بندے کو کوئی نہیں پہچانا یہ جس طرح اجنبی آیا تھا اسی طرح اجنبی جا رہا ہے یہ رکڑ پھر اب جناب رومی جو 600 سال سے 700 سال سے درسیات کا موضوع ہیں اکیڈیمک ڈسکورسز میں ہیں سوفی ڈسکورسز میں ٹاپ آف ڈی لسٹ ہے جن پر کتابیں لکھ جانے کا کوئی حساب نہیں ہے ترجمہ بے شمار ہے اگر وہ اجنبی ہے تو پھر جان پہچان کس کی ہوگی کسی کی بھی دن ہوگی اور یہ علمیات دور جدید میں تو بلکل ہی عجیب شکل اختیار کر دیا ہے دور جدید میں کوئی ٹاورنگ پسنالٹیز ہیں نہیں ہیں بھی تو جالی ہیں ہیں بھی تو عارضی ہیں ہیں بھی تو مصنوعی ہیں جیسے ہر ذائقہ جیسے ہر ڈش کا ایک ہی ذائقہ ہوگی آپ ڈفرنشیٹ نہ کر سکیں بہت سارے ذائقوں میں آپ تو پھل ایسے آ جائے کہ آپ قدو کا لطف لینا چاہیں تو تو پھل کھا جائیں ذائقہ ذائقہ ہست ہوگئے ہمارے اس سب کچھ سے خیر یہ آپ ذہن میں رکھئے ذرا اور رومی ہی کا ایک اور تمال ہے کہ ہم ان کی غزل کے بارے میں کوئی پیش بینی نہیں کر سکتے ہیں اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اب یہ جو اس شیر میں یہ مڑے کے آجے کون سا منظر ہوگا کچھ پتہ نہیں چاہتے ہیں آپ شمالی علاقات میں جاتے ہیں تو فرض کر لیجی آپ تیہ کر لیجیے آپ اب دو تین موڑ مڑ چکے ہیں اس پہاڑ پر آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے درخت ہیں یہ ہے وہ ہے فلاں ہے کہ جی اب ہم جو موڑ مڑے گے تو اس طرح کا ہوگا ایک منظر وہ ساٹھ ستر فیصد درست ہوگا ہے ٹھیک ہے یہاں ایسا نہیں ہے اب نات آگئی اس غزل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں اشار ہے غزل میں کیا کہنے ہیں اور حضرت محمد سے ایک محبت تو مسلمان ہونے کی حیثیت میں رومی کرتے ہیں ایک محبت کرتے ہیں ایک عظیم انسان ہونے کے حوالے سے ایسا صاحب قوت آدمی مطلب جس نے زمانے کو بالکل اس کا رخ بدل دیا ہے پھر سیرت یا سنت میں سے رومی کو حضرت محمد کی وہ چیزیں وہ واقعات بہت زیادہ پسند ہیں جہاں وہ پوری کائنات پر غالب آتے نظر آتے ہیں اور جو ہمارے نارمز ہیں نیچرل نارمز جہاں وہ بریک ہوتے ہیں وہ رومی کو ہانٹ کرتا رہاں چنانچہ ان کا واقعہ محراج جہاں ٹائم اینڈ سپیس سب مو دیکھتے رہے ہیں رومی نے خاص طور پر اقبال نے ہر صوفی شاعر نے ہماری لٹریری ٹرڈیشن میں ہے کہ ہر وہ شاعر جو کوئی نہ کوئی نات لکھے گا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ واقعہ محراج پہ گفتہ ہو نہ کہہ شاعر نہ کہہ وہ اسی لئے سبق ملا ہے یہ محراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے اگر اقبال کہتے ہیں کہ میں جب واقعہ محراج پڑھتا ہوں تو میں لطف لیتا ہوں انجوائے کرتا ہوں کہ یہ جو کائنات ہے آدمی اس سے اوپر اٹھ سکتا ہوں عزب دیکھئے نا وہی اقبال سب سے بڑے اور سب سے ذہین شاگرد ہیں رومی کے بیسویں صدی میں رومی کا نام زندہ رکھنے میں اور رومی کی فکر کی صحیح تعبیر کرنے میں اور رومی کے افکار کی کا ایک توانا تسلسل برقرار رکھنے میں اقبال ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے قرآن میں کچھ ہیں صورتیں جن میں قسمیں اٹھائی گئی ہیں والشمس والقمر والدہا واللیل آپ کہیں نوٹ فرما لیجئے کہ صوفیوں نے اور عاشقوں نے ان سارے الفاظ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخصوص اور منصوب کر دیا ہے باقی جو معانی ان کے ہو سکتے ہیں وہ ہز نہیں کی وہ ڈیلیٹ نہیں کی ایڈ کیا ہے والشمس کا مطلب ہے قسم ہے سورج کی اب ایک صوفی جو تفسیروں میں شمس کے معانی بیان کیے گئے ہیں وہ ان سب کو دیکھے گا ان کو مانے گا وہ کہے گا کہ یہ جو جس سورج کی قسم کھائی گئی ہے یہ چہرے محمد مصطفی میرے لئے یہ اس سورج کی قسم ہے والقمر قسم ہے چاند کی تو یہ جو ٹھیک ہے آپ جس چاند کا ذکر کر رہے ہیں بلکل سارا ہاتھوں پہ میرا جو چاند ہے جس کی قسم ہے وہ محمد کا چہرہ چنانچہ بل لیل میں انہیں رسول اللہ کی ذلفیں بال وقت دعا میں یہ ساری وہ تمام وہ صورتیں جن میں یہ صورتحال ہے وہاں وہ اس کو لنک کریں گے رسول اللہ سے یہاں لنکس میں دس بارہ سال پہلے ایک رومی کورس میں نے شروع کیا تھا ستر ایسی آدمی ہوتے تھے لامس کے بہت سارے اسادزہ اور سید بابا ریلی بھی تشریف جاتے تھے رگ لگ لئے تو اس میں میں نے بھی ایک دفعہ یہ بات کی تو ایک خاتون تھی بہت ماشاءاللہ بڑھی انکھی تھی انہوں نے کہا بھئی یہ کیا بات ہوئی یہ تو ہم مسیطوں سے مسجدوں سے ہر روز یہ عجیب عجیب بناتے سنتے ہیں پلاں ہیں چناں ہیں تو یہ تو رومی یہ کیسے کر سکتے ہیں اچھا میں نے بہت ہی عدب سے کہا کہ اس میں رومی کا تو قصور نہیں ہے میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی سورہ بددوہا ہے اس چھوٹی سی سورہ بددوہا کی چالیس سے زیادہ تفسیریں لکھی گئی ہیں جو ساری کی ساری صیرت پر مشتمل ہیں کسی فارسی شاعر کا آپ کلام اٹھا لیں آپ کو بددوہا واللیل والقمر والشمس والنجم وغیرہ کی یہ تعبیریں یہ تشریحیں ملیں گی تو آپ کیسے ڈینار کر سکتے ہیں ٹھیک اس میں بددوہا وہی ہے شاہ شاہ ایک لفظ ہے شوائن چمک رفلیکشن آگے انہوں نے از مہے او محشگاہ یہ جو میرا چاند ہے نا اس نے تو دیکھ کے چاند ٹکڑے کر دیا موجزہ شک قمر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا دیدن اے او بر نہ کھا بر تامتن برداشت کرنا سہ سکنا چاند رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تعب نہیں لاسکنا شاعرانہ انداز میں ماہ چنین بخت یا کتنا خوش نصیب ہے چاند جس نے وہ چہرہ دیکھا بھی اور جو تعب نہیں لاسکا اور دو ٹکڑے ہوا آگے کمال ہے بھائی دردل ماں درنگر ہر دم شک قمر ہمارے دل میں ہر لمحہ ہر گھڑی چاند و ٹکڑے ہو رہا ہے وہ جو موجزہ شک القمر ہے جو کائنات کا سب سے بڑا ظاہری موجزہ ہے وہ ہر دم رونما ہو رہا ہے ہمارے دل میں ہر لمحہ ایک شک قمر کا واقعہ ہو رہا ہے اب شک قمر کا واقعہ ہے ہم یہ بحث نہیں کرتے ہیں کہ وہ سائنٹیفکلی اپرووڈ ہے یا نہیں اور ہم اس کو اثنٹیکیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں ہم اس کو صرف ایک سرے دست ایک خیال اور ایک شاعرانہ انداز میں یا کسی علامت کے طور پر لیتے ہیں اس کا سورس ہے مابرہ التبیعات فیزکس اس میں انوالو نہیں ہے تو میرے دل میں جو کچھ ہو رہا ہے جس کو میں شک قمر کہہ رہا ہوں اس کا سورس بھی میٹا فیزکس میں ہے یہ ہر شعر شک قمر ہے رومی کا اور یہ شک قمر لانگویج کی سطح پر ہو رہا ہے ڈکشن کی سطح پر ہو رہا ہے تراکیق بنانے میں ہو رہا ہے اور بار 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 دیکھے اور برتے گئے مناظر اور مفاہین کو توڑ پھوڑ کے ان سے ایک نیا منظر اور نیا لفظ اور ایک نیا مفہوم بنانے کا مجزہ بنا ہے موجِ الَسْت یہ الَسْت قرآن کا ہے الَسْتُ بِرَبْبِكُمْ قَالُو بَلَا روحیں خدا نے اکٹی کی ہیں اور کہا ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں انہوں نے کہا جی ہاں ایک صوفی نے عجیب بات کیا انہوں نے کہا کہ جب الَسْت کہا خدا نے الَسْتُ بِرَبْبِكُمْ کہ میں کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو ہر روح نے اپنے اپنے حساب سے کچھ سنا ہماری روحوں نے تو سنا کہ الَسْتُ بِرَبْبِكُمْ کیا میں تمہارا محبوب نہیں ہوں تو ہم نے تو کہا تھا جی ہاں آپ ہمارے محبوب ہیں اور آپ ہی تو ہیں کسی نے کچھ سنا کسی نے کچھ سنا ہم نے تو سنا کہ کیا آپ میں تمہارا محبوب نہیں ہوں اچھا اگلی ایک دسم شیر میں ایک بہت خوبصورت تشبیح ہے جو بڑی پسندیدہ تشبیح ہے رومی کی مخلوق کائنات ساری کی ساری مرغابیوں کی طرح جنہوں نے جنم لیا ہے روح کے سمندر میں اور اسی سمندر میں وہ رہتی ہیں اس سمندر سے وہ نکل جائیں مرغابی رہ تو لیتی ہے پانی سے باہر مرغابی مچھلی کی طرح نہیں ہے مچھلی پانی سے باہر مر جائے گی مرغابی زندہ رہے گی لیکن اسی طرح زندہ رہے گی جیسے ہم یہاں نیمے نیمے ہو کے پھر رہے ہیں نیلے ڈھالے پھر رہے ہیں مرغابی کا نام دیکھئے اس کے نام میں آپ موجود ہیں مرغابی اس کی شناخت ہی کوئی نہیں ہے ادردن آپ مصنوی میں بھی یہ تشبیح مخلوق کو مرغابی کہنے کی انہوں نے دو تین جگہ استعمال کیا ہے ٹھیک تو جناب وہ جو روح کے سمندر کی جو مرغابیاں ہیں وہ یہاں کہاں رہیں گی اس جوہڑ میں اس گندے پانی میں جس میں پتنی کتنے کتنے کامی کا نظہ ہے اس میں انہیں کیا لطفہ ہے وہ مرغابی کیا کرے گی وہ تو اڑے گی وہیں جائے گی یہ جو ہمارے پرندے ہجرت کر کے آتے ہیں سیبیریہ سے اور ان سارے ٹھنڈے ملکوں سے کیا وہ یہی رہتے ہیں یا واپس جاتے ہیں موسم جب تبدیل ہوتے ہیں تو واپس جاتے ہیں کئی نہیں پہنچ سکتے شکار کر لیے جاتے ہیں لیکن اگر کوئی وجرت کر کے آیا ہوا پرندہ صحیح سلامت ہے تو وہ واپس ہی جائے اس لیے یہ تشبیح بہت مانی خیز ہے ہم سب جو اگر اپنی روح پر تھوڑی سی توجہ دے ہیں تو ہم وہ مرغابیاں ہیں جو ہجرت کر کے آئی ہوئی ہیں اور ہمیں اور یہاں ہمارا دل نہیں لگ رہا اس لیے کہ ہم جن پانیوں میں تیرتی تھیں ہم جن پانیوں میں پیدا ہوئی ہیں اس سے خوبصورت لطیف نفیس کھنڈا خوشگوار پانی تصور میں نہیں آ سکتا اور آپ نے ہمیں جس پانی میں تھکا دیا ہوا ہے وہاں تو صفائی ستھرائی نفاست لطافت نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو ایسی مرغابی کیسے خوش رہے گی یہ دنیا ایک جوہر ہے ایک گندگی کا تعلام ہے جس کے پانی میں ہزاروں جراسی ہیں ہم یہاں خوش نہیں ہیں ہم یہاں نہیں رہے سکھیں بات یہ ہے آپ رومی آخر میں یہ کہہ رہے ہیں اور کمالی کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی سمندر میں ہمارا جو سمندر ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ہو اور کہیں نہ ہو وجودِ خدا وحدتِ وجودِ الٰہی یہ جوہر ہے ظاہری طور پر جس میں ہم ہیں لیکن یہ جوہر اسی سمندر ہی کا حصہ ہے اور اسی سمندر ہی کا یوں کہہ لیجئے ایک درجہ ہے یا ایک فیز ہے یا اس کی جو آلٹ لائن ہے ہماری زندگی کی ایک اسائنمنٹ ہے ہمارے ہم سارے کے سارے اسی سمندر میں ہیں سارے کے سارے اسی میں موجود ہیں اور اس سمندر کی موجیں ختم نہیں ہوتی یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدا کیا ہے کہ آ رہی ہے دمہ دم صدا اکن فیقون اب غالب کا شعر سنید ایک ہی بات ہے رومی کیسے کہہ رہے ہیں غالب نے کیسے کہا اقبال نے کیسے کہا اور عائشِ جمال سے فارغ نہیں ہنوز پیشِ نظر ہے آئینہ دائن نقاب یہ جو بیوٹیفکیشن کا عمل ہے کائنات کا زندگی کا تخلیق کا سلامیتوں پر یہ مکمل نہیں ہے یہ جو روحِ فطرت ہے وہ اپنے نقاب کے نیچے مسلسل اپنا میک اپ کر رہی ہے اسی لئے تو یہ موجیں مسلسل جاری ہیں یہ موجیں ہیں جو تخلیق کی موجیں ہیں نئی نسلیں آ رہی ہیں نئے علوم آ رہی ہیں نئی معلومات مل رہی ہیں ہمیں اور ایک آت بات اس سلسلے میں کر کے پھر میں آگے اس طرف جاتا ہوں اور یہ جتنے شعر ہم نے پڑھے ہیں ان کا جو مرکزی خیال ہے یہ آپ کو تقریباً ہر صوفی شاعر کے ہاں ملے گا خاص طور پر حافظ شیرازی جو ایران کے عظیم الشان شاعر ہیں انہوں نے بہت ہی یہ کہے کہ جی میں تو من ملک دودھا ہوں فردوس پرین جا یم بودھ میں تو فرشتہ تھا اور فردوس جنت الفردوس میں رہتا تھا آدم آورد درین دائر خراب آب آدم یہ آدم تھے جو مجھے یہ لیا آدم نہ دانہ گندم کھاتے وہ جو بھی تھا وہ نہ کرتے تو میں تو وہی رہتا وہ ایک ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا یہ تصور ہر صوفی کے ہاں آپ کو ملے گا کہ میں یہاں اس دنیا میں اور اس کائنات میں اجنبی اور پردیسی اور مسافر ہوں اور اس میں آپ ایک حدیث سنیئے اور حدیث دو سنیئے اور حیران رہ جائیے یہ نہیں یہ بلکل ایسے ہیں جیسے ایک اجنبی باتیں ہیں ان سے ہمارا لینا لینا کوئی نہیں ہے ہم تو بلکل ایک اور طرح کے کاموں میں اور اور طرح کے مسائل میں لگے لئے ہیں کن فد دنیا کا انہ کا غریب ہے رسول اللہ نے کہا دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر اچھا مسافر تو کہیں رک جاتا ہے کیمپ لگا لیتا ہے کسی ہوتیل میں رہ لیتا ہے تین چار دن پہ لیتا ہے اس پہ انہوں نے قرآت نہیں کی انہوں نے کہا او عابر السبی بلکہ ایسے جو چل رہا ہوتا ہے چنانچہ آپ اگر تین مہینے کے لیے کہیں جائیں تو وہاں تو پراپرٹی نہیں خریدیں گے جب آپ چل رہے ہوں گے اس وقت آپ کیا کر رہے ہوں گے چلتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہوں گے جہاں آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں اسی کا خیال ہوگا نا اس وقت تھوڑی آپ کے در سے یہ پرچیز کر رہے ہیں جب آپ رکے گئے کسی بھی کام کے لیے تو آپ چل نہیں رہے ہیں رک گئے سو زندگی مسلسل سفر ہے اور تحرک ہے اور اپنے جو بھی اس کا مقصد ہے اگر وہ آلا اور برتر مقصد ہے تو اس کی طرف بڑھنے کا نام ہے ہے کوئی اس سطر میں میں رساہ دینے والا ہے کوئی جس کو یہ منظر دیکھنے ہو ہے کوئی جس کو یہ سوچیں سوچنی ہو عشق بھی آپ نے سنا ہوگا کہ رومی کے میر تک کی میر کے والد نے انہیں کہا تھا آخری وسیعت کی تھی کہ بیٹا عشق کرنا تو آج بچے سن جب اکثر سنتے ہیں سو ہستے ہیں اس لیے کہ انفارچنیٹلی بیچارے عشق کا ایک ہی وہ مفہوم باقی بچا ہے جس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں عشق کے وہ تمام مفاہی جو رومی کے باپ نے انہیں کہے جو میر کے باپ نے انہیں کہے جو ہر صوفی نے اپنے بچوں اور اپنے ماننے والوں کو کہا اس سے ہماری لا تعلقی بھی ہے اور لاحق نہیں بھی ٹھیک اگلی غزر ٹھیک 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 جب آپ تو انتہائی شریف پر نفس بچے ہیں کسی نے کوئی بات نہیں کی ٹھیک 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 کوئی اس میں کسی کو کوئی اطراز نہیں ہے کچھ پوچھنا جی آپ نے کہا کہ بیشہ نہیں نسکیں آج میں بیوٹیفکیشن کا عمل جس طرح آپ نے وہ امالا بھی دیا تو اتنی زوردار طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اسی طرح بدسورتی بیٹری اسی طرح سکتا مطلب نہیں نسکیں جو آج میں آپ اس کو بیوٹیفکیشن گئے اتنی یقین کے ساتھ بھی نہیں کہا جا سکتا اسی طرح بدسورتی بڑھتی جا رہے نہیں میں تو بڑے یقین سے اس کو بیوٹیفکیشن ہی کہوں گا اس لیے کہ میرے خیال میں جو کریئٹ کرنے والا ہے یا جو ڈیزائنر ہے اس ڈیزائنر کے ساتھ میں کسی بدسورتی کا تلخفظ منسلک نہیں کر سکتا اِنَّ اللَّهَ جَلِينَ يُحِبُّ الْجَمَال خدا خود صاحبِ جمال ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے رسول اللہ کے حدیث ہے وسیع تناظر میں یہ بیوٹیفکیشن کا عمل ہے ہر بیوٹی کے آشیے میں ادھر ادھر مارجنس پر کچھ بدسورتیاں بھی ہوتی خدا اگر نسل انسانی سے مایوس ہو گیا ہوتا تو میرے خالق ہے ایک وہ ایسا تجربہ نہ کرتا جو بیکار تجربہ جو بیمانی تجربہ جب خدا کی مایوسی ہم سب سے مکمل ہو جائے گی تو پھر ایک فائنل بیوٹیفکیشن ہوگا میرا خیال ظاہر ایسا اختلاف بھی کیا آپ نے کہا کہ مکمل بیوٹیفکیشن ہی ہے اس کے کناروں پہ گئی نہیں تھے تھوڑی بات بسوک نہیں آگئی نہیں اور آپ ہی کہا کہ سارے مطلب ختم ہو گئے عشقے وسیع کی نائے مطلب سارے جو اس کو بیوٹیفائی کرتے تھے یا اس کو نہیں حقلیت میں کم میں جب کہا رہا تھا ختم ہو گئے ہیں آپ آنڈینس کے حوالے سے کہا رہا تھے آپ کو خراج تحسین محبت یا اس طرح کے بچے جن کے لیے یہ ختم ہو گئے ہیں لیکن آپ یقین جانئے ہیں کہ اس دنیا میں حسن ہے اس دنیا میں نیکی موجود ہے اس دنیا میں معرفت موجود ہے اس دنیا میں عالی اخلاق موجود ہے پاکستان میں موجود ہے ایسا نہیں بعض اوقات ہم ایک بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ہم پھیلا کر کائناتی نیک ظاہرے بنا سکتے اور کسی اہل منطق اور اہل فلسفہ کو اس کو پھینستان کے ایک کائناتی سلوگن بنانا بھی نہیں چاہیے جی ایک میرے سوال ہے جو تھوڑا سمجھ انگیزم ملتا ہے کہ جیسا آپ نے غالب کی بات کی بات کیوں کی جو اپنے آپ کو خود بھی آہ سراغتی ہیں جیسے غالب کا آہ شیئر دی ہے جن کا اندازہ بیان سب سے ایک مختلف ہے اس طرح کی تھی کہیں اب رومی جو یہ جو فرق ہے غالب کا یہ بولنا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے اندازہ بیان اور اس میں یہ کہنے میں اور رومی کا جو کہتے ہیں کہ میں ایک آگ ہوں مجھ سے بچ کے رہنا اور یہ بلی کہ میں آسمان میں شورے بھڑکا دوں گا تو یہ دو بہت ایسنس میں بہت فرق چیز ہیں مگر ایک عام دیکھنے والا شاہر سمجھ رہو کہ شاہد اس چیز سے کمکرے بل ہے آپ اس پر کو کیسے سکتے ہیں جی میں بلکل بہت اچھا آپ نے سوال یہ کیا ہے بڑا ہے میں یہ جو شاعر اپنے بارے میں اور اپنے کلام کے بارے میں جو کومنٹ دیتے ہیں اپنی شاعری میں اس کو کہتے ہیں فخریہ شاعر اور یہ بڑی نومل سی چیز ہے بہت سارے شاعر اپنے خاندان اپنے علم اپنے بسن اپنی صلاحیتوں اور اپنی شاعری میں جو ان کا کمال ہے اس پر اظہار خیال کرتے ہیں اور یہ فسندیدہ اقبال نے بہت زیادہ کیا اقبال نے اپنے کلام پر بہت کومنٹ دی میر صاحب نے میر صاحب کے ہاں بہت یہ خیال ہے اور انہیں پھر باتیں نہ ایسی سنیے گا جب کہتے کسی کو سنیے گا دیر تلک سر دھنیے گا یہ فیٹس ہیں ان سب لوگوں کے ہاں کہیں کہیں یہ احساس اور خیال ہے کہ وہ بسکلی آہ آڈینس اورینٹڈ ہیں یا ان کے لیے بہت معنی خیز ہے زبان اور بیان اور لب و لہجہ اور اس کا اظہار رومی جس قیفیت میں شیر کہتے ہیں ان کے لیے آہ یہ غرور یا یہ فقر کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ وہ عالم ہے کوئی معنی نہیں رکھتا وہ بہت غیر معمولی شاعر ہیں کوئی معنی نہیں رکھتا کوئی سن رہا ہے کوئی ان کو کیسے دیکھ رہا ہے رومی وہ باہت شاعر ہیں جنہوں نے اتنی غیر قانونی حرکتیں کی ہیں شاعری میں شاعری کے قانون اور آہین وہ سب سے زیادہ فارسی شاعری کی تاریخ میں جس شخص نے توڑا ہے اس کی گردل پہ پاؤں رکھا ہے دھڑلے سے وہ رومی ہے چنانچہ وہ جس موج اور مستی میں ہیں وہ اس کا اظہار کریں گے انہوں نے کہیں نہیں کہا میرا باپ ایسا تھا میرا خاندان ایسا تھا میں عالم فاضل ایسا ہوں اور میرا اطلاع ایسا ہے کہ جناب آپ حیران رہ جائیں گے دیکھیں دنگ رہ جائیں گے ایسا کہیں نہیں کہا ان کا انداز اور مزاج ہے جس طرح اس بچے نے بات کیا ہے بڑی کمال کی بات انہوں نے کی ہے انہوں نے اس طرح اپنا ضرور اظہار کیا ہے رومی کا لگو لہجہ بہت اپنی ذات کے حوالے سے اپنے پس منظر کے حوالے سے آجزانہ ہے اپنی ذات کے مقابلے میں انہیں اپنے پیغام سے دلچسپی ہے اور وہ اس کو ہائلائٹ کریں گے اس کو انلاج کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ میری باتیں بس ایسی آپ کو کوئی نہیں سنائے گا اور بس دیکھیں کیسا تباہ کن کام کر دکھایا یہ اس طرح کی غزل لکھتی یہ شاعری ہے ایسا نہیں جی اور کن جسے کی آپ نے فرمایا کہ عشق کے جو معنی ہے وہ جب بھی ہم عشق کہتے ہیں تو پھر ہمارے ذہن میں ایک ہی معنی جی جی وہ میرے خیال سے اس لیے آتا ہے کیونکہ ہمارے وہ حقیم مسئول ایک سوش کی فوجات بہتا ہے بہت سارے معنی میں سے آپ کے ذات میں سب سے گندرہ وہی معنی ہے جس سے ہم عاشنا ہوتے ہیں تو ایک رضیلیات میں اسے کہ ہمارے بہت سارے گلام غیر نیتے ہیں جو عشق اللفظ ہیں ہم اس عشق سے واپد ہیں لیکن جیسے رومی ہے جا اللہ مطبال یہ سوٹی عشق جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں کیسے استعمال کرتے ہیں جس عشق ہم صحیح سے سمجھتے ہیں کہ سوٹی میں جو عشق استعمال کرتے ہیں اس کو کیسے سمجھ ستے ہیں اس کے ساتھ کمپیر دیکھتے ہیں جی بلکل آپ نے بجا فرمایا جو الفاظ ہیں الفاظ اپنا پورے معانی کے ساتھ ہم پر منکشف تب ہوتے ہیں جب ان کے ہر معانی کے بس منظر اور اس معال میں ہم لیو کر ہم ہم ہماری ان سے آشنائی محض ایک ظاہری سی ہیلو ہائی کی آشنائی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کئی ایسے سرکل موجود ہیں جنہوں نے جن کے لیے عشق کا وہ مطلب جو یہاں آپ یا آپ کے ایج گروپ کے لوگوں کے لیے باہد مطلب ہے وہ ان علم اس لفظ کا یوزج آپ کے اردگرد اور آپ کا پس منظر عشق کے جتنے بھی مفاہی میں بڑا سمپل سا ہے جو ایک جسمانی تعلق ہے یہ جسمانی کشش ہے وہ معانی عشق کا پہلا زینہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری روایت میں عشق کو جتنی جامعیت اور غصت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہم نے اس کو صرف پانچ فیصد پر راضی ہو گئے اور آگے لگا دیا لمز میں کیا لگ جاتا کیا لگ جاتا کیا لگ لگ دیا کہ اب عشق تو نے اب اس سیڑھی سے اگر آگے قدم بڑھایا تو تو ہمارے لئے بالکل اجنبی ہے عشق ہے انسانیت عشق ہے خدمت خلق عشق ہے جسم سے اور دنیاوی مفادات سے بالا تر کوئی مقصد عبدالستار عیدی عظیم عاشق ہے عمجد ساکر جو خوت والے ہیں بہت بڑے عاشق ہیں سارے سائنس دان بہت بڑے عاشق ہیں مقصد کے ساتھ جس کسی جو خدمت خلق کرتا ہے وہ عاشق ہے جو زندگی کی ہر چیز کو نفع نقصان کی اینک سے نہیں دیکھتا وہ عاشق ہے جو روبوٹک نہیں ہے کمپیوٹرائز نہیں ہے وہ عاشق ہے جس کو جس نے کوئی بڑا مقصد تے کیا ہے اور اس بڑے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے سنجیدگی سے تدو دو کرتا ہے وہ عاشق ہے جو 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 آئیڈیلز کا طلب دار ہیں وہ عاشق ہے ابھی آپ پڑھیں گے رومی کہتے ہیں کہ جو نہیں ملتا ساری دنیا انہیں بتا رہی ہے کہ آپ جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں یہ کہیں بھی نہیں ملے گی وہ سن کے کہیں کہ جس آپ جس کا بتا رہے ہیں کہیں نہیں ملتا اسی کو ڈھونڈ نا ہے یہ عشق ہے اگر رومی مان جاتے آپ مجھے تجربہ آپ بتا رہے ہیں آپ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں ہر ایک کے تجربے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی نہیں ہے فائدہ تو فائدہ والی گیم تو ہر کوئی کرے گا ڈیڈیکیشن آپ جس کو کہتے ہیں یا خلوس اور محبت سے کیا بات ہے دور دست یہ صغیر ہیں آپ جانتے ہیں یہ بہت اچھے بچے ہیں میں صغیری کبیری زہیری فطیری بھبیری اس طرح کے کئی علقاب سے یاد کرتا میں چھوٹا آدمی ہوں اور میں نے اللہ کے ساتھ میرا اور عشقانہ انداز نہیں ہے میرا اللہ کے ساتھ کاروباری تعلق ہے میں تو چھتک کے اس کو دون لگاتا بھی بلی کو گاؤن بھی پینتا اور کھٹا کھٹ اوپر تلے سجدے مار کے فارغ کرتا وہ میرے سجدے کے ہی ریکٹ بھی نہ آتے وہ جو سجدہ نہیں کیا روی نے وہ ریکٹ کے وہ کس لیے نہیں کیا خدا ہی کے لیے نہیں کیا جانورہ سے محبت کے لیے نہیں کیا ہم سارے ہزاروں سجدے کرتے ہیں لیکینا اچھے ہوتے ہوں گے خیل تو جناب اپنے ہونٹ تو کھو لیے ذرا ذرا نہیں ذرا میں کہہ رہو ہی کیا ذرا ورہ کوئی نہیں اچھا ہونٹ کھولنا بولنا ہونٹ کھولنا ہسنا اور بولنا اور ہسنا اون کرنے کی ارامت قند فراوانہ مارزو ست کہے آفتاب ہے سورج رخ بن مواج از نقاب عبر بادلوں کی اوٹ میں سے اپنا چہرہ دکھاؤ نکلا آؤ اے سورج کن چہرے مشہش اے تاوانہ مارزو اس لیے کہ مجھے وہ چمکتا ہوا جس سے شوائن پھوٹ رہی ہیں اس چہرے کی خواہش آفتاب اور عبر وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے ہم دو بجے تک جو سورج تھوڑا رہ کر چوبیس آب میں اعتار دی ہوئے یہ آپ کے ساتھ بھی اسی طرح سختی کرتی ہم تو رومی والا مام لئے ہم ہمارے ساتھ بھی رکھا کی تی ہوئے وہ جب اٹھاون شیئر دی اٹھاون شیئر آپ ایسے پڑ دیں گے ایسے کر دیں گے پھر اس کے بعد وہ مترب آئیں گے سوال جواب ہوں گے آپ کے لئے مسئلہ ہے کوئی مسئلہ تین منٹ زیادہ دیتے گا ہمارے دیس بارہ شیئر ہم دیتے ہم ہمارا یعنی میرے میرے اپنے ضدیر کے سامنے سب سے زیادہ شرمندہ رکھنے والوں میں فادمہ فیاض صاحبہ کا نام کر کر گے اتنی زیادہ اسائنمنٹ دیکھی ہیں کہ وہ اس ٹائنگ میں مجھ سے نہیں ہوتا ہمیشہ میں ڈیفالٹر رہا تھا یہ مشفقانہ نہیں ہے تک زیان یہ ڈیفالٹر ہونا وہ سجدہ ہے جو سب سے زیادہ پانی آپ دو تین شیر مجھے دیکھ کے بات چیت کر والیا کر تو سورج اور بادل صوفی تھوٹ میں سورج ہے خدا یا وجود الہی اور بادل ہے کائنا بادل ہیں وہ عقص جو ہم سب ہیں پوری دنیا بادل ہٹ جائے تو کیا ہوگا پھر سورج ہی ہوگا پھر وہ ہی ڈبویا مجھ کو ہونے نہیں نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا میرا جسم بادل ہے جس میں چھپایا ہوا ہے میری بہت بڑی وجود حقیقت کو یہ پھول ایک بادل ہے اکس ہے نا تصویر ہے اس کی جو خوشبو ہے اس کے اندر جس کا حسن ہے اس حسن کی انتہا تک میں پہنچنا چاہتا ہوں بشنیدہ مز ہوا یہ تو آواز تبل باز باز وہی ہے شہباز جو ایک شریف پر اتلا اقبال کو بھی بہت پسند ہے شاہین اور رکاب اور رومی کو پسند ہے غالبا اقبال نے رومی ہی سے عقص کیا رومی کے شاہین میں اور اقبال کے شاہین میں تھوڑا سا پرک ہے جو ابھی میں نہیں بتا پا ہوں تو پرندوں میں سے باز رومی کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ وہ پرندوں کا سردار ہے وہ مردار نہیں کھاتا اور وہ صرف اور صرف بادشاہ کے ہاتھ پہ بیٹھتا وہ جو باز ہے وہ ایک عاشق ہے وہ ایک عارف ہے ایک صوفی ہے جو دنیا کے مردار میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اور بادشاہ خدا ہے بادشاہ وہ کمیٹمنٹ ہے جو اس کی روح نے الہس کے دن کر دی تھی وہ ہی اس کا گھر ہے وہ ہی تو باز جب اڑائے جاتے تھے یا بازوں کو جب واپس بلایا جاتا شکاری پرندہ تو وہ بجایا جاتا تھا ایک خاص اس پر ٹرینڈ کیا جاتا ہماری لٹریچر میں باز نامہ کے نام سے کئی کتابیں عربی میں فارسی میں اردو میں پنجابی میں اب بھی آپ دیکھ لیجئے بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں عرب ممالک بازوں پر شکاری انہوں نے اپنی شکار باری رکھی ہوئی ہے بہت قیمتی پر ادھ تو باز کی قسمیں کیا ہیں ان کے کھانا کیسے ہے ان کو ٹرینڈ کیسے کرنا ہے ان سے شکار کیسے کروانا ہے کون سی قسم کا باز کس طرح کے شکار کے لیے موضوع ہے سب سے بڑا جو باز ہے وہ حرن کا شکار بھی کر لیتا اٹھا لے جا اس کو پورا اور یہ اگر آپ کون سا چینل ہے جس پر یہ اس میں آپ دیکھیں تو حیران کن چیزے بغیرحال میں تو میں نے ہواوں سے پھر باز والی دھول کی آواز سنی ہے جو پیغام ہے باز کے لیے اور میں ہی وہ ہی باز ہوں تو میں لوٹ آیا ہوں کہ میں نے اپنے بادشاہ کے ہاتھ پہ بیٹھنا ہے وقت آگیا یہ موت ہے موت کی سیلیبریشن کبھی آپ نے سنی ہے مشرق کے سوفیوں کے ہاں ہے ان کی ڈیتھ انیورسری کو شادی کہتے پورا کھن سی اپٹی ڈیفرنٹ ہے اس لیے کہ میں اس دنیا میں تو وہ میرے لئے خوشی کا دن ہوگا میں اپنے گھر جاؤں گا تو ہمارے لئے جن سب کے لئے یہ مسئیبت ہے یا ہم جو سمجھتے ہیں کہ موت کا خوف ہے اور ڈر ہے فضاؤں میں وہ آوازیں آ رہی ہیں ڈھول والی کہ بعض کو واپس بلوائی دارہ میرا بادشاہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ وپس آ دو قرآن میں ہے ارجعی الہ ربی کی رادیت مرضی اے روح اے مطمئن نفس لوٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ تم اس سے راضی ہو وہ تم سے راضی ہے یہ وہ آواز ہے بادشاہ کے ہاتھ کے علاوہ باز نے بیٹھنا نہیں یہ جو ہوا کا لفظ ہے یہ بڑا کمال لفظ ہے اس کا عربی مطلب بھی ہے اور اس کا فارسی مطلب بھی ہے اور دونوں بیق موجود عربی میں ہوا کہتے ہیں خواہش کو طلب اور فارسی میں ہوا کہتے ہیں فضاء تمہاری طلب میں تمہارے عشق میں اگر ہمارا بھی مطلب کریں اور اگر فارسی مطلب کریں تو تمہاری فضاؤں سے تمہارے ہوا وں سے مجھے آواز سُڑائی دے رہے جو مجھے واپس ملا گفتیز ناز تم نے بہت لاش سے مجھے کہا کہ اب اور تنگ نہ کر بیش مرنجان رنجانی دن تنگ کرنا ستھانا رنج دے تنگ آئے نا ستھاؤ یہی تو مجھے چاہیے دیکھئے یہ اب ایک کیا تصویر ہے رومی کی زندہ لائب شوق شریر کہہ لیجیے جو غالب میں ہمیں نظر آتا اور یہ مومنٹ جو انہوں نے جس کی تصویر بنا لی ہے جذباتی انسانی زندگی میں عاشقانہ زندگی میں یہ مومنٹ کتنا قمال کان نہ ستاؤ جاؤ یہی جو تم کہتے ہو نا نہ ستاؤ جاؤ یہ ہی تو چاہیے مطلب یہ کہ ستاؤ نہیں جاتا گر ہو جو پر آ اچھا جی اور یہ جو تم نے تال دف گفتن تال نا میں بس پانچ منٹ منٹ گر تال رہا ہوں یہ جو تم نے تال بٹول تو وہ جو تمہارا چوکی دار ہے جو اس طرح مس بی کرتا ہے آتے جاتے ڈگی چک کرتا آج اس نے کہا کہ آپ پتلتی ہیں میں نے کہ یا کو بیارہ سال سے بھومو کہ پھر آپ کیوں ڈگی چک کروا رہے میں نے کہ بھئی عادت پڑی ہوئی نیا کان ہو نیا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں کوویڈ میں نہیں آیا نیا تو خیر ہماری پرموشن ہوگی تو تمہارے دربان کی یہی سختی یہی تندی مجھے چاہیے اب دربان نا پسندیدہ کردار ہے شاعری جو چاہنے والے کو محبوب تک نہیں جانے دیتا جو جھوٹ بولتا ہے جو سختی اٹھانے والے توڑ دینا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہیں یہاں اس دربان کی خواہش ہے اور اس طرز عمل کی خواہش رومی پانی کے بہاؤ کے مطابق نہیں چلتے وہ تیراکی نہیں وہ تو بہنہ تیراکی ہے کہ جذر سے پانی آرہا اس کی مخالف سمت آگ جائیں جس میں آپ کی کوئی ذر جان بھی لگے تو رومی بہاؤ کی مخالف سمت میں تیر تھے اے باد خوش کے از چمن دوس میں وزی اے خوبصورت مہکی ہوئی ہوا جو دوست کے باغ سے آرہی ہے مجھ پر چل یہ بھر من بوز کا کیا کہیں ترجمہ کرنا تو زیادتی ہے کہ مجھے پھولوں کی خوش خبری چاہیئے مجھ پر چل مجھ بشارت دے مجھ اون کر اب ہم وہ کام کر رہے ہیں اس لذب کے ساتھ جو لفظ عش کے ساتھ کرتے یہ جو آسمان سے ہمارا رزق اترتا ہے ہمیں سہولیات ملتی ہیں ترہ ترہ کی چیزیں ہمیں حاصل ہیں یہ ساری کی ساری بے وفا ہیں جیسے سہلاب سہلاب کیوں بے وفا ہے سہلاب کیوں بے وفا ہوگا بلا کس سینس میں ایک طرف سمندر ہے ایک طرف سہلاب سمندر تو ٹھہا ہوا ہے ہمیشہ موجود ہے اس کا پانی سہلاب اس لیے بے وفا ہے کہ وہ آئے گا اور جائے گا ٹھہرے گا نہیں تو یہ جو نعمتیں ہیں یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ جو حسن و جمال ہے سارا کچھ جوہاں میں حاصل ہے یہ سہلاب کی طرح بے وفا ہے سہلاب کو بے وفا بھی رومی نہیں کہا ہے میں تو جنات مچری ہوں اور بلکہ میں مدھر مچوں اور مجھے بڑا سمندر چلتے ہیں یہ اس سہلاب کو میں نے کیا کرنا ہے مگر مچ نیگٹیو علامت ہے شاعری میں لیکن گسرت کے اظہار کے لیے اپنی قلب کی شدت ظاہر کرنے کے لیے جو رومی چھوٹے چھوٹے امیجوں نے نہیں چاہے مطلب وہ کہیں نہیں کہیں گے پتھر کا ٹکڑا وہ کہیں گے چٹان نہیں کہیں گے ایک آدھ پھول وغیرہ چمن گلستان تو ان کے لیے ایسے ہے جیسے آپ میرے لیے ایک جلی مجھے تو وہ ہی کھلا سمندر چاہیے کیونکہ میں ایک عظیم و شان مچھلی ہوں کون سی بڑی مچھلی ہے سب سے تو میں آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس حلاب میں میں رہا ہوں اس حلاب سے تو میرا گزاری نہیں ہوگا یہ تو میرے پاؤں بھی نہیں تر ہوں گے اس میں یہ دنیا میرے لیے ناکافی ہے یہ دنیا میرے لیے تھوڑی ہے میں اس میں سما نہیں سکتا یعقوب کی طرح میں ہائے افسوس ہائے افسوس کرتا ہوں حجت کی فریاد کرتا ہوں مجھے اپنے محبوب یوسف کا چہرہ دیکھنا ہے اس سے میں نے ملنا ہے اللہ کی قسم ہے تمہارے بغیر شہر میرے لیے قید خانہ بن جاتا ہے مجھے آوارگی چاہتا ہے آوارگی وہ والی نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں آوارگی تو مطلب ہے کھلی جگہ دھومنا کرنا پہاڑ چاہیے مجھے سہرار چاہیے یہ ایک دو گلیاں یہ چھوٹا سا جزیرہ نو کوری کائنات دے دیجئے ٹھیک نا اس میں دھوم ہوں گا وہ کیا ہے صرف ایک شخص کے نہ ہونے سے شہر ویران دکھائی دیتا فیلنگز ہمارے اندر ہوگی ایک ہی منظر آپ کو جو آپ کے اندر گزر رہی ہے اس کے مطابق وہی منظر لگے گا آپ ناکش ہیں اندر سے تو وہ منظر آپ کو اداس لگے گا آپ ایک منٹ میں خوش ہو جائیے آپ کہیں گے صرف زیادہ خوش پاش منظر تو روح زمین پہ کہیں نہیں میرے ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ ہو یک دست جا میں بادہ ہو یک دست ذلف ہے یار کیا آپ ہاتھ ہے بھائی ایک ہاتھ میں شراب کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں محبوب کی ذلف ہے اس طرح کا رکس میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ بھی برسر عام چوکن لکھ چھپ کے نہیں اور یہ میں ان سے گزر کے تھوڑا سا ہم رہا نے سست اناصر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے ہیں یہ جو ڈیلے ڈھالے لوگ ہیں مرے مرے سے کوئی حمت نہیں ہیں کوئی جذبہ نہیں ہیں کوئی خواہش نہیں ہیں کچھ اچیومنٹ نہیں کرنا چاہتے ان سب سے میں آوازار ہو چکے میرا دل اچاٹ ہوگی ہے مجھے تو کوئی علی شہر خدا چاہیے مجھے تو کوئی رستو چاہیے یہ وہ ہماسہ ہے یہ وہ انرجیٹک فضا ہے جو رومی کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں پھس پھسے تذبذب میں پڑے ہوئے لوگ بے شماخت قسم کے بے ہدف قسم کے لوگ بے ہدمت تکلیفوں سے گھرا جانے والے شکست خوا جانے والے شکست مان لینے والے وہ نہیں مجھے علامہ اقبال اس غزل کے بہت مددان تھے فخر الدین عراقی ایک رومی کی کنٹمپریری تھی انہوں نے بھی اس غزل کی پیروی میں غزل کہی ہے اور اس کے بعد علامہ اقبال نے کہی ہے یہ ہر ایک کے پاس حسن و جمال کے چھوٹے چھوٹے ذرے دنیا میں جتنے بھی حسین ہیں تمہارے مقابلے میں یا میرے محبوب کے مقابلے میں ایسے ہیں کہ جیسے کسی کو کچھ مل گیا کسی کو کچھ مل گیا یہ نہیں مجھے چاہیے مجھے تو خوبصورتی کی کان چاہیے کان مائی ہے یہ نہیں خوبصورتی کی کان پر میرا تفضہ ہونے چاہیے یہ چھوٹے چھوٹے اس پر یہ ہے یہ لے لیں بولو نہیں میں مفلس ہوں غریب ہوں تنگ دست ہوں خالی آت ہوں لیکن چھوٹا بوٹا عقیق کا ٹکڑا میں نہیں لینے والا عقیق ایک مبارک پتھر ہے عقیقی پتھر ہے کئی رنگوں کا اتار یمن کا عقیق سب سے پسند کیا جاتا عقیق انگوٹھیوں میں پہنا جاتا تھا عقیق میں کارونگ کر کے لوگ اپنا نام لکھوا لیتے تھے مجھے تو وہ عقیق چاہیے جو کہیں نہیں کلتا نادر نایاب ارزان جو اس قابل بھی ہو کہ میں اس پر پلے لوں جو مجھ پر سجتا وہ عقیق مجھے چاہیے آپ مجھے کیا چھوٹے چھوٹے عقیق دے رہے ہیں یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں مقصد کی بلندی ہمارے باطن کی بلندی کو ظاہر کرتی ہے چھوٹے مقصد ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی ہم بڑے نہیں ہوئے جتنے ہم بڑے ہوتے جائیں گے وہ ریفلیکٹ کرے گا ہمارے مقاصد کی بلندی سے اگر ہم جسمانی اعتبار سے بڑے ہیں یا کچھ بڑے ہو رہے ہیں اور مقاصد ہمارے پھر وہ یولے لگڑے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں بچگانہ سے ہیں تو اٹ میمز کہ ہمارا جو ذہنی طرف ہو ہے ذہنی بنوغت وہ نہیں ہے ذن خلق پور شکایت گریان شدہ ملول یہ جو مخلوقات ہیں نا ہر وقت ری ری کرنے والی یہ شکوا ہے یہ نی ٹھیک ہوا یہ کمپلینٹ ہے یہ ظلم ہو گیا یہ ہو گیا ہاں جی گریڈز نہیں وہ تو عظیم مخلوق وہ تو بالکل فنچر اورینٹڈ مخلوقات تو ان سے میں بیزار اچھا ہر ایک کی زندگی میں تکلیفیں ہوتی ہیں مشکتیں ہوتی ہیں حسیتیں ہوتی ہیں ناکامیاں ہوتی ہیں ایک رویہ وہ ہے کہ آپ ہر وقت روتے رہیں رونا روتے رہیں ہر وقت کرتے رہیں ہر وقت ایک نائک شکایت آپ کے پاس ہو وہ بیری شخصیت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور جس کے کانوں میں نوٹھونس رہا ہوں اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے مسلسل شکایتی بنے رہنا وہ میری شخصیت کو مس کر دے گا کسی بھی نویت کی مجھ میں خواہش نہیں چھوڑے گا اور مجھے بالکل ہی دیفیڈٹ پیسیو بنا کے رکھ دے گا رومی کو وہ پسند نہیں جرت والے لوگ چاہتے ہیں جن کو مسائل ہزاروں ہیں لیکن اس کے بعد وہ خوشباش ہیں سب سے زیادہ خوشباش رہنے والے آدمی رومی اپنی زندگی میں عملی طور پر بھی تھے اور ذہنی اور فکری طور پر بھی تھے آپ کسی دیپریسٹ آدمی کے ساتھ دس پندرہ منٹ گزاریں تو دس پندرہ گھنٹے آپ کو دیپریسٹ ہونا پڑے وہ جو کمپنی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے کمپنی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ اداس ہیں تو گریجولی طریقے سے سلیکے سے آپ کو وہ ترو تازہ کر دیں حمد دے دیں آپ کو اگر اس نے رونہ ہی ڈالے رکھنا ہے سیاپہ ہی ڈالے رکھنا ہے تو وہ تو الحمدللہ آپ پہلے ہی خود کفیل ہیں دی شیخ باچراغ ہمی گشت گرد شہر کل شیخ صاحب چراغ لے کر دیا لے کر شہر میں گھوم رہے تھے کہہ رہے تھے کہ میں درندوں اور جانوروں سے بیزار ہوں مجھے انسان کی تلاش انسانہ مارزو اور بتایا گیا کہ جس انسان کو آپ جھونڈ رہے ہیں وہ نہیں ملے گا ہم نے بہت ڈھونڈا ہے نہیں ملا تو اس نے کہا کہ وہ جو نہیں ملتا نا اسی کو ڈھونڈا ہے اور ڈھونڈتے رہنا ہے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا کہ نہیں ملے گا لیکن میں اس کی تلاش سے رک نہیں سکتا میں جمع تفریق کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سفر رائے گا جائے گا اگر یہ رائے گا جائے گا تب بھی میں یہ سفر کروں انسان ہم شکلا جسمن انسان ہیں کیا ہم اخلاقی طور پر ذہنی طور پر عملی طور پر بھی انسان ہیں یہ ایک سوال ہے اور یہ جو بات ہے یہ بہت قرآنی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تین ہزار قبل مسیح کے ایک یونانی کا واقعہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک فلسفی تھے دیو جانس کلوی وہ بڑے ہی منفی قسم کے فلسفی تو ان کی کوئی ڈیتھ ہوئی ہے تین چار سو قبل مسیح ہے کہ ان کا یہ واقعہ ہے لیکن جس کا بھی واقعہ ہے یہ ہزاروں سال پرانہ رومی نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا اور یہی بات رومی نے اپنی مسنوی میں بھی ایک جگہ بیان کیا بلکہ ایک خاکانی شاید تھے فارسی کی انہوں نے کہا کہ بلک جو افغانستان میں ہے بلک میں ایک شخص جو چینی تھا چینی ہو سکتا ہے کیونکہ کنفیوشس اور چین کا فلسفہ پرانے فلسفوں میں سے ہے وہ دن میں چراغ جلا کے گھوم رہا تھا اس سے پوچھا گیا کیا مسئلہ ہے تمہیں تو اس نے کہا میں روشنی کلاش کر رہا ہوں یہ ایک سٹار کہہ لیجئے ایک کومنٹ ہے کہ جو کچھ ہے اس میں اصلیت نہیں ہے رابعہ بسری کہتے ہیں نا کہ وہ پردہ نہیں کرتی تھی تو ان سے کہا گیا کہ آپ اتنی بڑی صوفی ہیں اور اتنی عظیم ہیں تو آپ پردہ کیوں نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا میرے پیچھے چل ذرا ہم بسرے کے بازاروں میں گھومتے پر ایسے ہی علامت کے طور پر یہ کہانی ہے تو آنکھیں بند کر کے کھول اور میرے پیچھے چاہتے ہیں آنکھیں بند کروائیں پیچھے کھڑا کیا اور اس کے بعد لے کے چلیں تو اس میں آدمی نے دیکھا کہ کوئی بندر ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے کوئی انسان نہیں تھا دکانوں پر بیٹھے ہوئے تھے سارے اور گزر رہے تھے تو رابیہ نے آخر میں جا کے کہا کہ پردہ تو مرگوں سے کرنا چاہیے جانوروں سے تو پردے کا تو نہیں اچھا جی صوفیوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کی ساری علامتوں کو بھی جانوروں کی شکل میں بیان کیا ہے ابتظار حسین کا ایک افسانہ ہے زرد کتہ اور مختلف صوفی جو اپنے منٹورز کو بتاتے تھے اپنی کیفیات تو وہ بتاتے تھے کہ مجھے یوں لگا ہے جیسے میں چوہا ہوں چوہا وہ تجسس کرتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کرتا ہے مسکی ایپ کرتا ہے کوئی بندر ہے کوئی کچھ ہے کوئی کچھ ہے تو یہ بڑا اٹرسٹنگ ہے اس پر آپ کو بڑے اچھے آرٹیکلز بیلتے ہیں تو انسانی معاشرے کو آج بھی انسان کی تلاش ہے اس کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ ہی نہ کلی کو ہو کا ضرور ہو کا اچھا جناب باقی جناب مترب جو گانے بجانے والے ہیں ہم رومی کی حکم کے مطابق ان کی غزل یہاں چھوڑ رہے ہیں یہ بات اور یہ غزل مکمل نہیں ہو سکتی جتنے بھی ہو آپ اپنے خوبصورت لب اللہجے سے آواز سے ہمیں بہت شکریہ آپ بڑی نوازے چاہتا ہے ہوچ room ڈاہا 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 ڈاہا